نمشکار دوستو لیجن سنسلیسر کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے یا چمکدار سوست توجہ کے لیے مہتبور ہے اس کے علاوہ اس میں ویٹامین اے بھی موجود ہوتا ہے جو عمر بڑھنے والی توجہ کے سنکیتوں کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے ساتھ ہی اس میں فائٹو نیوٹرنس ہوتے ہیں جو انٹی میکروبیل گڑ محاسو اور کالے دھبوں کو کم کرتے ہیں ہری مرچی دل کو سوست رکھنے میں بھی فائدہ مند ہوتی ہے نیامیت روپ سے ہری مرچی کھانے سے انثورو اسکلیروسس جیسے بیماری کو دور کرنے کے لیے رکھت کولیسٹرال اور ٹرائی گلسرائٹ کے اسطر کو کم کیا جا سکتا ہے جیسے دل کی بیماری سے رکھشا کی جا سکتی ہے ایتھرو اسکلیروسس ایک گمبھیر بیماری ہے جس کے پرینام سروپ کولیسٹرال وسا اور انپدارت دھمنیوں کی دیواروں پر جمع ہو جاتا ہے ہری مرچی کا سیون بلڈ کلوٹنگ کو روکنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے جو ہارٹ اٹیک کے پرمکت کارنوں میں سے ایک ہے ہری مرچ میں کیپسائسن نامک سکریت اتت ہوتا ہے یا رکت پریسنچرن کو اتیجت کرنے میں سہایک ہوتا ہے اور بلگم کے سراؤ کو پتلا بناتا ہے یا پرکریہ سامانے سردی سے پیڑیت لوگوں کے لیے واسطوں میں پرباوی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کیپسائسن شریر کے تاپمان کو کم کرنے کے لیے تو آپ کو اپنے روجانہ کے کھانے میں ہری مرچ کو جرور سامل کرنا چاہیے تیج میٹا بولیجم سے بجن کم کرنا آسان ہوتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ اس پرکریہ کے پرنام سروک جمع وسا کا اپیوگ ہوتا ہے اور ہری مرچی اس سے مدد کرتی ہے ہری مرچی لینے کا ایک اور فائدہ یا ہے کہ اس میں بلکل بھی کیلوری نہیں ہوتی ہے اس لیے یا آپ کے سرین میں اترکت بجن نہیں بڑھاتا کئی ہری مرچ کے فائدوں میں سے ایک یا ہے کہ وہ بالوں کے سواست میں صدھار کرنے میں مدد کرتے ہیں ہری مرچ میں سلیکان ہوتا ہے جو سکیلپ اور بالوں میں رکت پری سنچرن کو بڑھا کر اسے بالوں کے سواست اچھا رکھنے میں سہایک ہوتا ہے اس کے اترکت گرم مرچ میں پایا جانے والا آئرن رکت میں آکسیجن کے اسطر کو بڑھا کر بالوں کے وکاس میں یوگدان دیتا ہے آئرن اور سلیکان کے سنیوکت لابوں کے ساتھ ہری مرچ ڈی ایچ ٹی سے بھی فالیکلز کی سرکچہ میں مدد کرتی ہے ہری مرچ پاچن میں بھی مدد کرتی ہے کیونکہ وہ ڈائٹ فائبر میں اتدھیک سمرید ہوتی ہے اس پرکار یہ حمل تیاغ کو آسان بنانے میں سہایتہ کرتا ہے اور کولن کو ساف کرتا ہے جو کب جسے راحت پانے میں فائدے مند ہے ہری مرچ فاسفورس، مینگنیشیم اور کیلسیم سے بھرپور ہوتی ہے جو ہڈیوں کے سواست کو بڑھاوا دیتی ہے کیلسیم کو ہڈیوں کے لیے سب سے آوشک پوشک دتو کے روپ میں دیکھا جاتا ہے کیونکہ ہڈیوں اور داتوں دونوں کے وکاس اور مجبوطی میں مدد کرتا ہے ہری مرچ میں بھرپور ماترہ میں ویٹامین سی بھی ہوتا ہے جو گھاؤ بھرنے میں مدد کرتا ہے اب جان لیتے ہیں ہری مرچ اتدھیک سیون کرنے سے کیا نقصان دیکھنے کو مل سکتے ہیں ہری مرچ کھانے کے انگینت فائدے ہیں لیکن اس کے دوس پر بھاو کو نجر انداز نہیں کیا جا سکتا پیٹ اور تچا میں جلن ان میں سے ایک ہو سکتی ہے ادھیک ماترہ میں ہری مرچی کھانے سے موں میں جلن ہو سکتی ہے اور سریر سے باہر نکلنے پر یا کسٹ پرد بھی ہو سکتا ہے ہری مرچ کا ادھیک ماترہ میں سیون کرنے سے لیور اور کٹنی سے سم مندھت سمسیائیں بھی ہو سکتی ہیں یا مستسک وشاکتہ بھی پیدا کر سکتا ہے اس لیے اوچیت ہوگا کہ اس کا سیمت ماترہ میں سیون کریں اور آوشکتہ ہونے پر اپنے چکت سک سے پرامرس لیں اگر آپ کو ہری مرچ سے جڑی جنکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور سہت کیر یوٹیوب چیل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئی کسی فریز ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنے باد